اسیمبلی کو ہم نے ایک ریفرنس جمع کر آیا چار جولائی دو ہزار بائیس کو ریفرنس کے بیچ میں ہم نے سپیکر قومی اسیمبلی کے آگے تمام حقائق جو تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے جب ہمیں تفصیلات جب یہ تفصیلات اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ تفصیلات دے دی گئی اور کہا گیا کہ ان تفصیلات کو پبلک کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے اور کچھ عراقین اس کے مطابق میں نے اور میرے کچھ ساتھی جو تھے ممبر قومی اسیمبلی ہم نے یہ سمجھا ضروری جن کا میں نام بھی لینا چاہوں گا جن میں پیپلز پارٹی سے ایم اے نے آغا آسن بلوچ صاحب ہیں سلاہ الدین ایوبی صاحب ہیں جے یو آئی ایف سے علی گوہر خان ہیں مسلم لیگ نون سے اس کے بعد ساتھ وسیم شیخ صاحب ہیں ہمارے ایم اے نے ہلکہ ایم اے وان تھرٹی سیون سے ہم سارے ایم اے نے نے ایک ریفرنس سپیکر قومی اسیمبلی کے پاس جمع کروایا جس کے بیچ میں ہم نے جب ان کے تفصیلات گوشواروں کی عمران نیازی کے گوشواروں کی وہ تفصیلات جو کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشواریں جمع کرا رکھے تھے وہ تمام گوشواریں الیکشن کمیشن سے ہم نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے وہ اخبار میں بھی ایک رپورٹ شایع ہوئی اور اس رپورٹ میں بھی وہ گوشواریں جو تھے وہ مہیا کیے گئے تھے ان گوشواروں کے بیچ میں تمام تفصیلات مہیا کی گئی تھی کہ عمران نیازی کے دوہزار اٹھارہ میں کیا احساسے تھے اور دوہزار انیس میں کیا احساسے تھے جب ہم نے ان کے گوشواریں نکلوائے عمران نیازی کے 2018 کے اور جب ہم نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو تحائف انہوں نے وصول کیے وہ ریکارڈ سامنے رکھا تو ہمیں اس وقت سمجھ جائے کہ یہ کیابنٹ ڈیویجن کو عمران نیازازی نے بطور وزیراعظم کیوں منا کر رکھا تھا کہ میری تفصیلات جو ہیں تحائف کی جو کہ وہ وصول کرتے تھے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں جن لوگوں سے انہوں نے تحائف وصول کر رکھے تھے جن کے بارے میں آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب میں کوئی ڈکٹیشن ہی لوں گا میں کوئی غلام نہیں ہوں میں اپنی مرضی کروں گا ان لوگوں سے انہوں نے 2018 میں جو مہنگے اور قیمتی تحائف وصول کیے وہ تفصیلات اصل میں یہ چھپا رہے تھے کیونکہ وہ تفصیلات انہوں نے اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کی تھیں جب ہمیں یہ سارا کچھ پتہ لگا اور ہم نے ان کا 2019 کا گوشوارہ نکال کے دیکھا پہلے ہمیں ان کا 2018 کا گوشوارہ نکالا 2018 کے گوشوارے میں ابھی جو ایک بات کرتے ہیں ان کے کچھ ترجمان کے اوث علیدہ ہوتا ہے اور سرٹیفیکیٹ علیدہ ہوتا ہے یہ سرٹیفیکیٹ ہے وہ اوث ہے تو میں آج یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ یہ 2018 کا ان کا جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارہ جمع کر آیا یہ سکرین پہ ذرا دکھائیے گا جس کے بیچ میں وہ سولنلی یہ چیز ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ سچائی پہ مبنی بات ہے یہ ان کا حلف نام ہے 2018 کا اس حلف نامے میں اور اوپر جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کے احساسہ کی اگر آپ 2019 کے ان کے گوشوارے پہ چلے جائیں اور 2019 کے گوشوارے میں ان کی جو ایسٹس ہیں لائیبیلٹیز ہیں ان کی تمام تفصیلات یہ کیمرے پہ آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے بیچ میں جو عمران نیازی نے تقریباً دس کروڑ آٹھ لاکھ اور اٹھانوے ہزار کی رقم کی گھڑیاں جو کہ انہوں نے وصول کی اور میں بڑا حیران ہوا یہ سارا دیکھ کے کہ وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی دو ماہ بعد ہی جو کہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے صرف ایک دائری لے کے نکلا اور میں کچھ نہیں لے کے نکلا جس کا کبھی پھٹا ہوا کپڑوں کا جوڑا دکھایا جاتا ہے کبھی اس کی ایک بری سی اور ایک ناقص حالت میں جوتی دکھائی جاتی ہے میں تو کچھ بھی نہیں لے کے نکلا تو یہ جب گوشوارہ ہم نے سارا دیکھا اور اس گوشوارے کو توشہ خانہ کے ریکارڈ کے ساتھ ملا کے جب سمجھ جائی تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہمیں تب یہ پتہ لگا کہ انہوں نے دس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار کی گھڑیاں انہوں نے وصول کی اور وصول کرنے کے بعد انہوں نے وہ گھڑیاں اس کا بیس پرسنٹ جو کہ توشہ خانہ کے رونز کے مطابق جمع کرانا پڑتا جو کہ تقریباً اس وقت دو کروڑ کچھ رکم بنتی تھی انہوں نے وہ دو کروڑ روپیہ جمع کرانا تھا ایک بڑی دلچسپ بات جو ہمیں بعد میں پتہ لگی کہ محصوف کرتے یہ تھے یہ جو سو کال سرٹیفائیڈ جس کے بارے میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جن لوگوں نے جب ان کو سرٹیفیکیٹ دیا سادق اور امین ہونے کا آج وہ ذرا دیکھئے تو سی کہ سادق اور امین کے کارنامے کیا ہیں جو کارنامے انہوں نے کر رکھے ہیں اور جس کا دستویزات موجود ہیں جن کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا تو میرا خیال ہے ان کو یہ بالکل احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم جنہوں نے سادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ عمران نیازی کو دیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ دس کرون اٹھانمے لاکھ روپے کے انہوں نے وہاں سے تحائف وصول کیے کرتے یہ تھے